اے دریاں پگئے جبکہ شہوالانے گھیرا شبی کو گھیرا شبی کو تب پودے ستمارانے لب دریاں پہتر نے نہ دیا لب دریاں پہتر نے نہ دیا لب دریاں پہتر نے لب دریاں پہتر نے فوجِ آدہ سے یہ شبیر لگے فرمانے یہ بھی دو چار دن اب ہم پہ گزر جائیں گے یہ بھی دو چار دن اب ہم پہ گزر جائیں گے گر رضا حق کی ہے تو پیاسے ہی مر جائیں گے خیمیں جائیں گے گزر جائیں گے جائیں گے جائیں گے بیوری گھوڑے سے جبکے قاس میں گلگو قبا گرا خل پڑ گیا نبی رہے مشکل کشا گرا سفدر جری بہادر و شیر وغا گرا خون میں ناہا کے لختے دل مجھ تبا گرا گرتے ہی فوج ظلم کا مجمع بہن ہوا زخمی پر آہا نرغ فوج ستم ہوا حضرت کو دی صدا کے چچا جان آئیے خادم ہوا حضور پا قربان آئیے دنیا میں کوئی دم کا ہوں مہمان آئیے سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان آئیے جلاد پہنچتے غیر دو پیکر لیے ہووے قاتل کھڑے ہیں ہاتھ میں خنجل لیے ہووے پہنچے حسین لاش پا جس دوں بچش میں نم اٹکا ہوا تھا آنکھوں میں ابن حسن کا دم سر اپنا پیٹ کر یہ پکارے شہِ امم قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تم سے ہم موڑو نہ آنکھ فاطمہ کے نورِ این سے باتیں تو کچھ کرو دم آخر حسین سے کیا بولتے کے موت نے تھا بے خبر کیا سیدھی نہ آنکھ کی نہ مو اپنا اُدھر کیا ہچکی کے درد نے تہو بالا جگر کیا بس مسکرہ کے باغے جہاں سے سفر کیا حضرت چلے اُٹھا کے تنے پاش پاش کو کاندھا دیا چچان بھا دیجے کی لاش کو حضرت چلے اُٹھا کے تنے پاش پاش کو کاندھا دیا چچان بھا دیجے کی لاش کو گھوڑے سے جبکے قاس میں جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ محمد وعال محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد وعال محمد اللہ محمد اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حضبنا اللہ ونعمالغکیل نعمالمولا ونعمالنصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لیس لکزائه دافع ولا لعتائه مانه ولاکہ سنعه سنع سانه فتر الاجناس بالبدائه السلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومولا السکلین سید القونین امام الحسنین اب القاسم محمد وآلہ تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَالْفُرْقَانِ الْمَجِيدِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ انْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَهُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ درود پڑھئے محمد وآل محمد کی زواد محبتِ پروردگار اور اہلِ بیتِ اتھار کے عنوان سے سلسلہِ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق حاصل کی عزیزانِ گرامی ایک قدر محبت اساسِ دین ہے محبت اصلِ دین ہے اور محبت ہی ہے کہ جو دین کی بنیاد ہے آپ کی خدمت میں مختلف عرائز مختلف دلائل پیش کیے اس ادعاء کے اس بات کے لیے اور امامِ باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حُبُّنَا أَحْلَ الْبَیْتِ نِزَامُ الدِّين یعنی ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے ہر سسٹم کا کچھ نظام ہوتے ہیں کچھ قوائد ہوتے ہیں کچھ زوابد ہوتے ہیں جن پر اس کی اساس اور بنیاد ہوتی ہے دین بھی ایک برنامے کا نام ہے دین اس لیے آیا ہے تاکہ انسان کی زندگی کو منظم انداز میں گزارے اور اسے اس مقصد تک پہنچائے اس مقام تک پہنچائے اس مرتبے تک پہنچائے کہ جس کے لیے وہ خلق ہوا ہے پس دین ایک نظام ہے اور اس نظام کی اساس بنیاد اہلِ بیت کی محبت ہے یہ حب ہے کہ جسے اسلام کی اساس اور بنیاد اور نظام قرار دیا گیا حب بنا اہل البیت نظام الاسلام نظام الدین پس اگر یہ محبت نہ ہو تو انسان اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتا منشاہِ محبت اساسِ محبت اور رفع کے مطابق محبت یہ سب کچھ آپ کی خدمت میں مفصلن بیان ہوا اگر انسان چاہتا ہے کہ کمال تک پہنچے اگر انسان چاہتا ہے اس مقصد تک اس بلندی تک پہنچے کہ جس کے لیے وہ خلق ہوا ہے اور وہ بلندی کیا ہے کہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سُنو وہ بلندی کچھ اور نہیں وہ بلندی خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے جتنا جھکتے چلے جاؤگے اتنا بلند ہوتے چلے جاؤگے ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے اور رسولوں کو کیوں بھیجا تاکہ ان کا تسکیہ کرے تاکہ ان کے نفسوں کو پاک کرے تاکہ ان کے دلوں کو پاک کرے یعنی جب تک انسان کا دل انسان کا ذرف پاک نہ ہو جب تک اس کی تربیت نہ ہو تب تک اس کو تعلیم دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہ تعلیم اس کے لیے ہجاب اکبر بن جائے گی اگر علم آ جائے اور انسان کی تہذیب اور تسکیہ کا عمل نہ ہوا ہو تو یہی تعلیم اس کے لیے وبال جان بن جائے گی پس قرآن کہہ رہا ہے ہم نے انسانوں کو خلق کیا عبودیت کے لیے بندگی کے لیے سر جھکانے کے لیے اللہ کا بندہ بننے کے لیے اور رسولوں کو کیوں بھیجا رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ انسان کے نفسوں کو پاک کریں انسان کا تسکیہ انجام دے اور اے خدا نبیوں کو بھیج دیا تسکیہ ہو گیا اس کے بعد تُو نے آئمہ کا سلسلہ کیوں رکھا تو قرآن مجید آواز دے رہا ہے وَجَعَلْنَا هُمْ آئِمَّا کیوں؟ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اس لیے ہم نے امام کو امام قرار دیا ہم نے قرار دیا دیکھو ہمارا کام ہے امام کو امام بنانا خبردار ہمارے کام میں دخل اندازی نہ کرنا وَجَعَلْنَا هُمْ آئِمَّا يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا ان آئمہ کی ان اماموں کی ان پیشواوں کی ان رہنماوں کی ان اہلِ بیت کی ان آلِ محمد کی پہلی صفت یہ ہے کہ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا یہ ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں ہدایت یعنی کس طرف ہدایت کرنا؟ اس مقام اور اس منزلت اور اس کمال اور اس بندگی کی طرف جس کے لیے انسان خلق ہوا ہے اور پس اگر آئمہ ہدایت کریں گے اگر رسول تسکیہ کریں گے اگر انسان عبدیت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے اور اگر ہمیں کسی کو عبدیت کے مقام تک عبودیت کے مقام تک پہنچانا ہے تو اس کا واحد رسطہ اس کا بہترین رسطہ اس کا سب سے اچھا رسطہ اس کا آسان ترین رسطہ محبت ہے اور محبت کے سوا کچھ نہیں یہی وہ رسطہ ہے جو نبیوں کا رسطہ ہے یہی وہ رسطہ ہے جو آئمہ کا رسطہ ہے حب کا رسطہ یعنی محبت کے ذریعے سے انسان کو اس کمال تک پہنچانا کتنا اہم ہے یہ انوان کہ جس کے ذریعے سے انسان کو انسان بنایا جا سکتا ہے وہ محبت ہے پیغمبر اکرم نے زندگی بر محبت سے کام لیا اور قرآن کی آیت بھی اس پر گواہ ہے کہ اگر آپ کے لہجے میں نرمی نہ ہوتی تو یہ لوگ آپ کے پاس جمع نہیں ہوتے یہ لوگ آپ کے پاس سے دور ہو چکے ہوتے اگر یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ آپ کی بات سن رہے ہیں تو یہ آپ کی محبت ہے یہ آپ کی جذابیت ہے یہ آپ کی کشش ہے یہ آپ کی مقناطیسیت ہے جو ان کو اپنی طرف کھیچے چلی لیا رہی ہے وما ارسلناکا الا رحمتن للعالمین اب فوراں سوال پیدا ہوگا کچھ سوالات کے جوابات پچھلی گفتگو میں دے چکا ہوں مثلا ایک سوال کا جواب صرف تقرار اس لیے کیونکہ آخری گفتگو ہے کہ کیسے ایک دل میں دو محبتیں جمع ہو گئی ایک دل میں ایک نیام میں دو تلوارے تو نہیں ہے سکتی ایک دل میں تو دو محبتیں نہیں رہ سکتی اور خود قرآن بھی کہہ رہا ہے ہم نے ایک دل رکھا ہے تمہارے پاس ایک سوال کا جواب آپ کی خدمت میں دیا اب ایک اور سوال کہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر دین دین محبت ہے اگر دین اگر دین امام فرما رہے ہیں تو پھر یہ کساس کیا ہے یہ حدود کیا ہے یہ دیات کیا ہے یہ جنگ کیا ہے یہ اسیری کیا ہے وہ سب چیزیں کے جو ظاہری طور پر محبت کے برخلاف ہے کیوں امیر المومنین تلوار اٹھا کر کسی کے دو ٹکرے کرتے ہیں کیوں امیر المومنین علیہ السلام کسی کے انگلیاں کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی گاہات کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی پر حج جاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں باقی آئیمہ علیہ السلام دین کا قانون تو عزیزان گرامی قدر جواب یہی ہے کہ اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں ان کی بنیاد اور ان کی اساس دفاع رہی ہے اکثر جنگیں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جب اس نے حملہ کیا تو پیغمبر اکرم نے دفاعی کیا طور پر جب امیر شام خود صفین میں آ رہا ہے تو امیر المومنین دفاع کے طور پر جب مجبور کیا جا رہا ہے جب حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں جب ماحول ایسا بنائے جا رہا ہے تو دین دفاع کر رہا ہے اور اگر دین دفاع بھی کر رہا ہے اور اگر دین ابتدائی جنگ بھی کر رہا ہے تو اس کا مقصد اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے اس کا مقصد محبت کی ترویج کے سوا کچھ نہیں ہے دین کی جتنی جنگیں ہیں ان میں محبت کی جلک نظر آتی ہے پیغمبر کے زمانے میں جتنی اثارتیں ہیں اور جتنے اثیر ہیں سب میں محبت کی جلک فراوان نظر آتی ہے بیگمبر کہتے ہیں آؤ تعلیم دیکھیں تعلیم کی اہمیت اسلام کے اندر اگر کفار ہمارے مسلمانوں کو کچھ سکھا دے تو وہ آزاد ہے اتنی محبت ہے کہ انہی محبتوں کی وجہ سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا کس کس سے محبت اپنے دوستوں سے محبت اپنے عزیز و اقارب سے محبت حتی اپنے دشمنوں سے محبت حتی ماحول سے محبت کہ جو تمہارے گیت اگر پتے لگے ہوئے اگر درکت لگے ہوئے تو ان کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے حتی حیوانات سے محبت کہ جو کربلا میں بھی مثال ملتی ہے محبت صاحب کا موقع نہیں کہ امام حسین علیہ السلام جنابِ غر کے لشکر کے گھوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں کس کس سے محبت اپنوں سے محبت پرائیوں سے محبت لیکن سب سے محبت کا منشع صرف ایک ہے مقصد صرف ایک ہے وہ خدا سے محبت ہے باقی جتنی محبتیں ہیں وہ خدا کے زیر سایہ ہیں وہ خدا کے طول میں ہیں وہ خدا کے حکم پر ہیں باقی محبتیں اگر اہلِ بیت کی محبت ہے اگر آلِ محمد کی محبت ہے تو یہ خدا کی محبت ہے خدا نے خود قانون بنایا کہ جب تک آلِ محمد کی محبت نہیں ہوگی خدا کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی قرآن کا قانون ہے اللہ صلوکم علیہ اجرن اللہ المودت انکنتم تحبون اللہ فاتتبعونی اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اتباہ کرو یعنی جب تک پیغمبر تک نہیں پہنچو گے خدا کی محبت تک نہیں پہنچ سکتے محبت کے دو منشاہ ہیں خلاصہ دو ہیں صرف محبتیں ایک بندے کی خدا سے محبت اور ایک بندے کی بندوں سے محبت بس انسان اسی لئے خلق ہوا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے اگر انسان خدا کی محبت اپنے دل میں لے آئے تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو گئے اور جیسے ہی خدا کی محبت آئی جیسے ہی خدا تک سفر کیا فوراں خدا کا حکم ہے کہ بندوں تک جاؤ اسی لئے قرآن میں جہاں پر اقیم السلات آیا ہے وہیں پر ہی ایتاو الزقاة آیا ہے جیسے ہی تم نے حقوق اللہ کو انجام دے دیا فوراں جا کر حقوق العباد کو انجام دو جیسے ہی تم نے اللہ کے فرائض کو انجام دے دیا فوراں بندوں کی خدمت کے لئے جاؤ اسی لئے قرآن میں جہاں پر بھی نماز کا حکم آیا ہے وہاں پر زکاة کا حکم آیا ہے جیسے ہی پروردگار اکامہ سلاح کا حکم دیتا ہے وہی پر ایتہ زکاة کا حکم دیتا ہے جیسے ہی نماز کی بات ہے ویسے ہی زکاة کی بات ہے گویا پروردگار نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ملا دیا مجھے کوئی ذات نظر نہیں آئی جس نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ایک ساتھ انجام دیا ہو ایک ہی وقت میں انجام دیا ہو ایک ہی مقام میں انجام دیا ہو ایک ہی زمان میں انجام دیا ہو مجھے کوئی ذات نظر نہیں آئی مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا لیکن ایک موقع آیا کہ نبی پر وہی نازل ہوتی ہے انما ولیوکم اللہ ورسولہو والذین آمن اللذین یقیمون السلاطہ ویعطون الزکاة وهم راکعون وہ کے جو نماز کو قائم کرتے ہیں وہ کے جو زکاة دیتے ہیں جب وہ حالت رکو میں ہو پیغمبر مسجد سے پیغمبر اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں اصحاب ساتھ ساتھ ہیں کہ پیغمبر حجرے سے باہر نکلے پیغمبر مسجد کی طرف گئے دیکھا مسجد میں کوئی بھی بوجود نہیں سوائے علی ابن نبی طالب علیہ السلام اور جب واقعہ پوچھا کہ امیر المومنین نے فقیر کو زکاة دی اور اسی حالت میں زکاة دی کہ وہ رکو کے عالم میں تھے پیغمبر نے کہا حازہ ولی یہ میرا ولی ہے یہ میرا وسی ہے یہ میرا خلیفہ ہے یہ میرا جانشین ہے ایک ہی وقت میں نماز کو بھی کامہ کیا ایک ہی وقت میں زکاة کو بھی ادا کیا ایک ہی وقت میں غریب سائل کی بھی مدد کی ایک ہی وقت میں اپنی شان میں آئے ولایت بھی نازل کروائی اسے کہتے ہیں علی ابن نبی طالب علیہ السلام ایک دور درود پرے محمد اور علی محمد کی زوارت مقرد اللہ اللہ علیہ السلام محمد اور علی محمد یہ محمد ہے کہ جو اساس دین ہے اور تربیت کا سفر محبت کے سائے میں ہی طے ہو سکتا ہے اور جو تربیت کرے اسے انسان کی انسانیت سے واقف ہونا چاہئے وہی تربیت کر سکتا ہے جب تک وہ انسان کو پہچانتا نہ ہو ایک مالی اگر جب تک وہ باٹ کی شناکت نہ رکھتا ہو زمین کی شناکت نہ رکھتا ہو جب تک وہ بیچ کی شناکت نہ رکھتا ہو جب تک وہ کھیتی کی شناکت نہ رکھتا ہو جب تک وہ ہوا کتنی چاہیے دھوپ کتنی چاہیے پانی کتنا چاہیے روشنائی کتنی چاہیے ان سب چیزوں کی مکمل شناکت نہ رکھتا ہو وہ پودے کی تربیت نہیں کر سکتا جب ایک پودے کی تربیت مکمل شناکت کے بغیر نہیں ہو سکتی تو انسان کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے جب تک انسان کی مکمل شناکت نہ ہو اس کے گرائے اس کی شناکت کہ اس کے اندر گریزے کیا ہے اس کی فطرت کی شناکت اس کی فطرت کیا ہے اس کے احساسات کیا ہے اس کے تمائلات کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے اس کی فکر کیا ہے اس کا ذہن کیا ہے جب تک ان سب کی معلومات نہ ہو اس کا دل کیا ہے اس کا قلب کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس کا نفس کیا ہے اس کا جسم کیا ہے اس کی عقل کیا ہے اس کے اندر کس طرح کے احساسات پائے جاتے ہیں کس طرح کا یہ سوچتا ہے کس طرح کے اس کے اندر گرائز پائے جاتے ہیں یہ کس فطرت پر خلق ہوا ہے اس کی ضروریات کیا ہے اس کی مادی ضروریات کیا ہے اس کی معنوی ضروریات کیا ہے اس کی فردی ضروریات کیا ہے اس کی اجتماعی ضروریات کیا ہے جب تک یہ سب کچھ معلوم نہ ہو تب تک انسان کی تربیت نہیں ہو سکتی اور امام اسے کہتے ہیں جسے ان تمام چیزوں کی معلومات ہو وہ انسان بما ہوا انسان بھی سب کچھ جانتا ہے کہ انسان کو انسانیت کے طور پر کس چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ آپ کی اور میری ضروریات کو بھی جانتا ہے کیونکہ وہ وہ ذات ہے کہ جو علم خدا کا مذہر ہے جو علم لدنی کا مکتب ہے کہ جو راسخون فی العلم ہے اس کو تمام چیزوں کی معلومات ہے کہ مجھے اور آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور انسان بما ہوا انسان کس چیز کی ضرورت ہے یہ ہے آل محمد کی زوات مقدسہ جو سرابہ محبت ہے اور آپ کی خدمت میں بیان ہوا اور اسی کی تفصیل دینا چاہتا ہوں کہ جب انسان خدا سے محبت میں تمام ہو جاتا ہے کہ جن کے بارے میں زیارت جامعہ کبیرہ کیا کہتی ہے اہلِ بیت کی توصیف کرتے ہوئے اتامین فی محبت اللہ اللہ کی محبت میں تمام کمال تک پہنچنے والی زوات مقدسہ اختتامی مرحلے تک پہنچنے والی زوات مقدسہ آل محمد کی زوات مقدسہ پھر خدا بھی ان کا ہو جاتا ہے کیونکہ جب خدا سے محبت کی جائے اگر تم نے میری مدد کی تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا اگر تم نے میرا ذکر کیا تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا اگر تم نے ایک قدم بڑھایا تو میں دس قدم بڑھاؤں گا اگر تم نے مجھے قرض حسنہ دیا تو میں اس کو دس برابر کر کے تمہیں پلٹا ہوں گا پس جب خدا سے محبت کی جائے تو محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے کس طریقے سے علی سے محبت کی گئی ہاتھ کٹ دیا گیا لیکن علی کے فضائل پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے عدم بن حاتم نام کا امام کا صحابی ہے خوبصورت داستانیں ہیں اس کی فضائل ہیں بہت کچھ پڑھا جا سکتے ہیں لیکن صرف ایک داستان آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں تین بیٹے جنگ سفین میں شہید ہو چکے ہیں طریف طارف اور طری اور ایک اور بیٹا اس کا طریف طارف اور طرف اس طریقے سے تین نام ہیں تینوں کے نام کے حروف اصلی طرف ہیں جب معاویہ کے پاس پہنچتا ہے شام میں تو آپ کو معلوم ہے امیر شام نے کس طریقے کا ماحول بنایا ہوا تھا کس طریقے کا شام میں نہ کسی کو آنے کی اجازت ہے کہ آل محمد کی ولایت کی بات کر سکے نہ کسی کو شام سے باہر جانے کی اجازت ہے اگر خطرہ ہو کہ آل محمد کی ولایت لے کر آئے گا آل محمد کی تبلیغات لے کر آئے گا تو اسے شام سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے ابو ذر کو جب تبعید کیا گیا تیسرے خلیفہ نے تو معاویہ نے فوراں خط لکھ کے کہا اس کو اپنے پاس بلالو ورنہ میں ذمہ دار نہیں ہوں شام کے حالات کا دو ہی چیزیں ہیں امیر شام کے مکتب میں جس پہ اس نے کام کیا جہالت کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا تہدید کے ذریعے سے سختیوں کے ذریعے سے دھمکیوں کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا مال دنیا دے کر فائدہ اٹھایا لوگوں سے اور جھوٹی حدیثیں گڑوا کر آل محمد کی شان میں جھوٹی حدیثیں گڑوا کر اور اپنے فضائل کی جھوٹی حدیثیں گڑوا کر اس نے یہی کیا کہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں میں رکھا جائے اور دو اصول ہیں اس کے مکتب کے شام کے مکتب کے دو اصول ہیں پہلی اصل کیا ہے پہلی اصل یہ ہے کہ جتنا ہو سکے علی کی دشمنی کو پھیلاؤ اور دوسری اصل یہ ہے کہ جتنا ہو سکے بنو امیہ کے مدہ سرہ میں بنو امیہ کی حمایت میں بات کی جائے جس بچے نے اپنے بچپن سے ممبروں سے نماز جمعہ سے خدبات جمعہ سے صرف علی کے خلاف سب و شتم سناوں سوچے اس بچے کی ذہنیت کیا بنی ہوگی صبح کے وقت بکریاں بھیجواتا ہے بچوں کو تحفے میں کہتا ہے ماں باپ کو کہنا کہ امیر شام نے بھیجوائی ہے رات کو اپنے سپاہی بھیج کر ان بکریوں کے سر کلم کروا دیتا ہے اور جب بچے صبح اٹھ کے پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا تو ان سپاہیوں نے بولا ہوتا ہے ہم تو علی کے سپاہی ہیں ماں باپ بولتے ہیں علی کے سپاہی آئے تھے انہوں نے بکریوں کو زباہ کر دیا اس بچے کی کیا حالت ہوگی کہ دن میں ہمیں امیر شام ہمیں ماویہ بکریاں تحفے کے طور پر دیتا ہے اور رات میں علی کے سپاہی آکے بکریوں کا سر کلم کر دیتا ہے یہی تو وجہ تھی کہ کہنے والوں نے کہا کہ علی کا مسجد میں کیا کام علی مسجد میں کیا کر رہے تھے علی مسجد بھی جاتے تھے کیا لیکن آپ سوچیں مقرو و مقر اللہ واللہ خیر الماکرین اللہ بہترین مقر کرنے والا ہے اس نے سال و سال پروپوگینڈا کیا سال و سال محنت کی دھمکیاں دی لالج دی پیسہ خرش کیا مفسروں کو خریدا محدثوں کو خریدا کازیوں کو خریدا لیکن جناب زینب اور امام سجاد کا ایک شام کا سفر سارا کا سارا اس کا پلین اُلٹ کر کے دکھا دیا اس کے مقر کے خلاف خدا نے مقر کیا اور خدا کے مقر کا نام خدا کی تدبیر کا نام جناب زینب اور امام سجاد سلام اللہ علیہ سب کچھ اُلٹ ہو گیا جب گیا ہے یہ ادم بن حاتی ادم بن حاتم امیر شام کے دربار میں ہے امیر شام کہتا ہے اے نترائف اب اس درد پہ اس دختی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے اے نترائف علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا تیرے تین بچوں کو قربان کر دیا دیکھ حسن و حسین تو زندہ ہیں حسن و حسین کے جسم پہ تو زخم بھی نہیں آئے لیکن وہ علی کا ماننے والا تھا وہ پروپوگینڈے کو پہچانتا تھا وہ چالوں کو پہچانتا تھا کیوں کیونکہ مومن زیرق ہوتا ہے مومن اقل مند ہوتا ہے المومنوں قیسن مومن شناخت رکھتا ہے مومن بصیرت رکھتا ہے وہ فوراں پلٹ کے کہتا ہے سن علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا تو یہ کہتا ہے سن میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ میں زندہ ہوں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے میری روح میرے جسم میں باقی ہے اور علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا ایک اور مقام پہ نحجر بلادہ میں خطبہ موجود ہے کہ امیر شام کے دربار میں جب زمرہ ضرارہ ابن زمرہ حاضر ہوتے ہیں امیر شام اسے پوچھتا ہے بتا علی کو کیسا پاتا ہے وہ کہتا ہے معاف کر دے تو نہیں سن پائے گا مجھے معاف کر دے جب امیر شام اسرار کرتا ہے کہ نہیں تجھے بتانا ہی پڑے گا اب شاید اب شاید وہ چاہتا ہے کہ اس مقام پر بھی علی کی کچھ گلتیوں اور اشتباہات کی طرف نشاندہی کرے سمجھتا ہے وہ ڈر جائے گا بیان نہیں کرے گا کچھ گلت بات بیان کرے گا لیکن علی کا سپاہی ہے علی کا چاہنے والا ہے علی کا ماننے والا ہے جب بیان کرنا شروع کرتا ہے اب دیکھیں میں اپنے موضوع سے امیر المومین کا یہ سپاہی بیان کرتا ہے کہتا ہے ہم نے دیکھا جب رات کی تاریخی چھا چکی تھی جب رات کے اندھیرے چھا چکے تھے تب ہم نے کیا دیکھا ہم نے دیکھا کہ وہ محراب عبادت میں کھڑا ہوا ہے اس نے اپنی ڈاری کو تھاما ہوا ہے وہ اس طریقے سے تڑپ رہا ہے جیسے اسے کسی ساپ نے دھس لیا ہو جیسے اسے کسی ساپ نے کٹ لیا ہوا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مِحْرَابِهِ وَقَابِذٌ عَلَى لِحْيَتِهِ وَيَتَمَلْ مَلُوْ تَمَلْ مُلَسَّلِيمِ وَيَبْقِي بُقَاءَ الْحَزِينِ وَيَقُولِ علی اس طریقے سے گریہ کر رہے ہیں جیسے کوئی گم زدہ گریہ کیا کرتا ہے وَيَبْقِي بُقَاءَ الْحَزِينِ یہ محبت ہے کہ اگر آج آپ کے دل میں علی کی محبت دھڑک رہی ہے اگر خود مولا علی نحج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ مومن کبھی مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا اسے دنیا کا ہر مال دے دیا جائے منافق کبھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا اگرچہ اس کے پاؤں میں دنیا لا کے ڈال دی جائے اگر علی کی محبت صحیفت قلب المؤمن محبت علی ابن عبی طالب صحیفت المؤمن مؤمن کے صحیفے کا نام مؤمن کے انوان صحیفت مؤمن محبت علی ابن عبی طالب مؤمن کے صحیفے کا انوان ہر صحیفے کا انوان ہوتا ہے ہر کتاب کا انوان ہوتا ہے مؤمن کے صحیفے کا انوان کیا ہے محبت علی ابن عبی طالب ولایت علی ابن عبی طالب اگر ایسی محبت ہے تو یہ کیوں ہے کیونکہ اس علی نے اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں فنا کر دیا تھا صحابی آتا ہے زہرہ کے در پہ اے زہرہ علی گزر گئے کیا دیکھا تُو نے کہا میں نے دیکھا کہ تڑپ رہے تھے عبادت کر رہے تھے رو رہے تھے گریہ کر رہے تھے چیخ ماری اور گزر گئے جنب زہرہ کہتی ہے میں ایسی علی کی حالت روز دیکھتی ہوں تُو نے تو ایک تفاہ دیکھا ایسے رو رہے ہیں جیسے کوئی گم زدہ رویا کرتا ہے جیسے کسی ماں کا کوئی بچہ مر جائے وہ رویا کرتی ہے اور کیا کہہ رہے ہیں آیا میرے پاس آئیے مجھے لالج دینے آئیے ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی جیسے ہی خدا کی محبت کا اظہار کرتے ہیں علی فوراں دنیا کی مضمت کرتے ہیں دو برعکس محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی یا دنیا یا دنیا علی کے اندر دور ہو جاؤ مجھ سے ابھی تارستی میرے پاس آئی ہے اب علی یا تشوقتی مجھے تشویق دلا رہی ہے مجھے شوق دلا رہی ہے مجھے لالج دے رہی ہے مجھے اپنی رنگینیاں دکھا رہی ہے لا ہانہینک جا علی کے پاس تیرا زمانہ نہیں ہے یہ زمانہ تیرا زمانہ نہیں ہے یہ علی کا زمانہ ہے جا علی کے علاوہ کسی اور کو جا کے دھوکہ دے ہی ہاتھ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا گھری غیری جا میرے غیر کو جا کے دھوکہ دے جا گہروں کے در پہ جا جا پہلے جن کے در پہ جاتی رہی ہے نا انہی کے در پہ جا پچیس سالوں میں جن کے در پہ رہی ہے میرے در پہ کیوں آئی ہے گھری غیری لا حاج اتفیق مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہے اس کے بعد رجوع کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی تیری خواہشت بہت چھوٹی ہے تیری لالچے بہت حکیر ہے علی کی نظر میں اس کے بعد جب کوئی الفاظ باقی نہیں رہتے انسان کے تو انسان کیا کرتا ہے جب الفاظ ختم ہو جائے آہ بھرتا ہے آہ من قلت الزاد وطول السفر وبعد السفر وطول الطریق وعظیم المورد کتنا لمبا سفر ہے وہ اور وسائل کتنے کم ہے آہ من قلت الزاد وطول السفر وبعد الطریقی علی کہہ رہے ہیں حالات زاد سفر بہت کم ہے اور رستہ بہت لمبا ہے آہ من قلت الزاد وطول السفر وقت نہیں بچا کے ربط مسائب بھی دے سکوں سات محرم آگئی اور ربط مسائب کی ضرورت بھی کیا ہے کہ اہل بیت پر پانی بند ہو گیا ویسے تو آپ جب بھی پانی پیتے ہیں آل محمد کی پیاس کو یاد کرتے ہیں لیکن اب سے آشور تک خیموں سے اللہ تش اللہ تش کی صداے آ رہی ہے ازادارو صرف یہ سوچئے کہ ساکھی اہل حرم کی کیا حالت ہو رہی ہوگی حضرت عباس کی حالت کیا ہوگی جو بچپن سے پیدا ہی اس لیے ہوا ہے جس کو علی نے بچپن سے یہ درس پلایا ہے کہ تُس پڑھایا ہے کہ تُس ساکھی اہل حرم ہے تُجھے اہل حرم کا سکہ بننا ہے اس ساکھی اہل حرم کی حالت کیا ہو رہی ہوگی اس حضرت عباس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی جب وہ اللہ تش اللہ تش کو سن رہا ہوگا اور کچھ نہیں کر سکتا اللہ اکبر سات محرم آوئی تھا حکم یہ یزید کا پانی بشر پیئے تھا حکم یہ یزید کا پانی بشر پیئے گھوڑے پیئے سوار پیئے اور شتر پیئے پیاسے ہو جو جہان کے وہ آن کر پیئے پیاسے ہو جو جہان کے وہ آن کر پیئے یا تک کہ سب چرند و پرند بے خطر پیئے کافر بھی گھر پیئے تو نہ تُو من کیجیو پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو کافر بھی گھر پیئے تو نہ من کیجیو پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو ازادارو امام حسن جب اس دنیا سے رقصد ہو رہے ہیں بس بہت مختصر کر رہا ہوں تو امام حسین کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا گریہ کرنے سے روک دیا امام حسن کی مسئیبت عام مسئیبت نہیں ہے جگر کے ٹکڑے ہیں جو تشت میں گر رہے ہیں خون کی شکل میں جگر کے ٹکڑے ہیں جو آ رہے ہیں کوئی کب مسئیبت نہیں ہے لیکن کیا کہہ رہے ہیں امام حسن اے حسین آپ گریہ نہ کرے آپ پر جیسا دن آئے گا ویسا کسی پر دن نہیں آئے گا ازادارو وہ دن آ گیا کربلا کا دن آ گیا قاسم بار بار آتے ہیں حسن کے یتیم ہیں حسن کی نشانی ہے امام حسین نے بہت نازوں سے پالا ہے امام حسین نے بہت پیار سے پالا ہے کیوں نہ پالے علی مرتضی کا بیٹا ہے یتیم نواز ہے بہت احسان کر کے پالا ہے بہت محبتوں سے پالا ہے جب قاسم آتے ہیں نا اجازت لینے کے لئے امام حسین ہر دفعہ منع کر دیتے ہیں امام حسین ہر دفعہ منع کر دیتے ہیں اس بچے سے اب برداشت نہیں ہو پر اب برداشت کیسے ہو سکے جو خود کہہ رہا ہو شہادت کی موت میرے لئے شہد سے زیادہ شیری ہے آہ اللہ من الاصل کا نعرہ بلند کرنے والا قاسم کیسے برداشت کرے کہ چچا اجازت ہی نہیں دے رہے کسی سورہ چچا اجازت نہیں دے رہے جب ماں نے بچے کو پریشان دیکھا تو کہا وہ بابا نے جو تعویز وقت آخر دیا تھا اس تعویز کو کھولو جب تعویز کو کھولا بچہ خوشحال ہو گیا چچا کے پاس لے کے بڑا یہ لیں چچا بابا کا آپ کے نام خط آیا ہے امام حسین نے جو بھائی کے خط کو دیکھا آخوں سے لگانے کے بعد چوما لکھا تھا اے حسین میں تو کربلا میں نہیں ہوں گا میری طرف سے یہ قربانی قبول کہلے نہ امام حسین نے مایوسانہ نگاہ قاسم پر ڈالی قاسم کو جانے کی اجازت دی لیکن گھوڑے پہ کیسے سوار کرے قد اتنا چھوٹا ہے کہ رہوار تک پاؤں نہیں آسکتے امام حسن کا بیٹا امام حسین سے جب آخری دفعہ ملنے آیا گلے لکے امام حسین اتنا روئے جتنا تاریخ میں نہیں ملا کبھی روئے ہو وہ کونسا موقع ہے وہ یہی موقع ہے تاریخ نے لکھا ہے گشی آلہی ہمار دونوں پہ گشی داری ہو گئی اتنا روئے اتنا روئے کہ دونوں گش کھا کے گر پڑے خلاصہ یہ کہ امام حسین دیکھ رہے ہیں جناب قاسم آگے بڑے ان لئینوں پہ حملہ کیا بہت چھوٹے ہیں ابھی سن بلوغت تک بھی نہیں پہنچے ازادارے لیکن قیامت کی جگ کرنے کے بعد جب ایک تیر لگا اور گھوڑے پہ سملانا گیا تو اس جوان نے آواز بلند کی یا امہ ہو اے میرے چچا اپنے بھتیجے کی مدد کے لئے آؤ سنو ازاداروں حسین آگے بڑے اے قاسم کے لاشے پر پہنچے اے قاسم میں حسن کو کیا جواب دوں گا ہاں ازاداروں یہاں قاسم کی مصیبت ختم ہوئی امام حسن کے اور شہزادے ہیں جن کی عمر بھی قریب قریب دس سال ہی ہے جب امام حسین ودا کر کے جانے لگے اور پیاسہ جنگ کرنے کے بعد جب زمین پہ گرا شمر کند خنجر لیے حسین کے سینے پہ سوار ہے اب آپ فاطمہ دیکھ رہی ارے میں نے اسے چکیا پیس پیس کے پالا ہے ارے رسول خدا اس سینے پر چوبا کرتے تھے یہ عمر عبداللہ ابن حسن ہے امام حسن کے ایک اور شہزادے ان سے دیکھا لگیا ارے تو میرے چچا کو قتل کرے گا اللہ اللہ ایک ایسی تربیت ہے جناب زینب روک رہی ہے لیکن کھیمے سے نکلے مقتل میں پہنچے امام حسین جو دیکھا ارے حسن کا لان عبداللہ ارے میرے بچے میرے لان تجھے تو بچپن سے میں نے پالا ہے تجھے میں اپنے سامنے قتل ہوتا ہوا کیسے دیکھوں گا جل شمر کھنجر چلا رہا ہے حسین کے سوکھے ہوئے گلے بر یہ عبداللہ ابن حسن اپنے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھوں کو لے کر آگے بڑا لائین نے کھنجن نہ روکا عدادہ رو عبداللہ ابن حسن کے ہاتھ کلب ہو گئے لائین نے نہ روکا عبداللہ ابن حسن کے سر پہ تیر مارا حسن کا یتیم زمین پہ گرا حسن سے برداشتا ہوا اے میرے بچی دیکھو میری آنکھوں کے سامنے مار دیا میں کچھ نہیں کر سکتا ہاتھوں کو دعا کے لئے بلند کیا اے خدا اس قوم کو معاف نہ کرنا انہا لیلہ و انہا الیہ الراجعون رزن بقضائی و تسلیمن لیں امریک ازان مغرب